موسیقی موسیقی خان صاحب یہ موسیقی 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 خان صاحب آپ کو لیگل میٹرز میں انگیج کیا ہے گورنمنٹ نے لیگل میٹرز میں کافی انگیج کیا ہے کیسز پہ کیسز پھر آپ سماعت پہ سماعت جا رہے ہیں کرنے یہ بتائیں آپ ان تمام معاملات پہ اور جو جبری گمشدی ہو رہی ہیں کوئی عمام میں نکلنے کا پلان ہے نیر لگے ہوئے میں تو میں کس پہتا ہوں کل سب بارہ مجھے سب بارہ مجھے سب بارہ مجھے سب بارہ مجھے بس زندگی کی میری خائش پوری ہوگی آپ سے ملتاقی خاص صاحب یہ خان صاحب آپ کو لیگل میٹرز میں انگیج کیا ہے گورنمنٹ نے لیگل میٹرز میں کافی انگیج کیا ہے کیسز پہ کیسز پھر آپ سمات پہ سمات جا رہے ہیں یہ بتائیں آپ ان تمام معاملات پہ جو جبری گمشدی ہو رہی ہیں کوئی عمام میں نکلنے کا پلان ہے نیر سکنی ہوگا جوڑے جاہییت کی یاد اتازہ کر رہے ہیں شاید اس میں بھی اتنا نہیں ہو میں نے ذرا سے ظلم کبھی دیکھا ہی مشرف کا ٹنیور ہم نے فیس کیا وہ تو معصوم تھے مشرف کا ملٹری ڈکٹیٹر شپ میں بٹتا ہی نہیں میں جیل میں رہا ہوں کبھی ایسے نہیں یہ چنگیز خان کا یہ انہوں نے سیکھا ہوا اس کا ٹیرر دہشت پھلا دو سارے دنیا دیکھ کے کہ اچھا یہ نے گھر توڑی تو سارے پہلے ہی ڈر دیں وہ بجارے جو ہمارے اب کئی لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں وہ پریشر نہیں بڑھارے کو پریشر نہیں لے سکتا خان صاحب ہمیں خان صاحب جو انشاءاللہ ریال ہیں وہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آخری دمتہ خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں خان صاحب ہمیں خان صاحب بیٹھ کے ٹائم دیتا ہے جیسے ساتھ بیٹھ کے ٹائم دیتے ہیں ہمیں ایسے موسکو مجھے فائز ہیں اسے چینلز میں لیوز کے لیے قبر جاتا ہیں یہ جو سال ایک یوں پیدا ہے باقی وہ تو یہ ستر گھیں ویہاں ابھی جس دو منٹ پہلے مجھے پال آئی ہے ارفان حسن کو ارفان حسن کو قلوہ رہے ہیں وہ انتے ہم نے منڈ کیا وہ نہیں تھا اس کے اپنے مامو کو اٹھا لیا بیمار ہے ارفان حسن اب بلیتے پال آئی خلال با جن میں اندبتہ رمکون کریں اندبتہ کرنی دیکھو جو مجھے تو یہ ہے کہ گرمی کے اندر وہ بچار اکس کمیشنز میں انہوں نے رکھا ہوگا ان کے لئے صرف حباب ہی ہے کہ آئیل ایف کے وکیل نام آئی جائے مجھے پتہ یہ مشکل ٹائم ہے لیکن آپ نے ایکٹیو پڑا ہونا ہے اور ڈاؤن شاؤن نہ ہونا کیونکہ یہ آدمی ہے انشاءاللہ خان صاحب راجنپور کے وقلا کے لئے سر وہاں پہ ضرورت ہے آپ کے میسیج کے لئے جی سر راجنپور کے وقلا کے آپ کا میسیج ضروری ہے سر ان کے لئے کیونکہ نافذہ ڈاؤن ہوا دیا ایکٹیو نہیں ہے ہمارے راجنپور ملکہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سر آپ کی دو گریجمنٹ ہے دیکھیں دیکھیں اس وقت جو بچارے ہمارے کارکور لیڈرشپ پہنا لیڈرشپ کا تو پھر بھی تھوڑا بہت تھیان رکھا جاتا ہے لیکن انہیں کارکور نا ہے اور خاص طور پتہ نہیں یہ عورتوں کا گھر ہے کیونکہ یہ عورتیں بھی انہوں نے اٹھائی ہوئے اس کے لئے بہت سوڑ لگانے پڑے ہیں تین سو عورتیں تین سو عورتیں عورتوں کو لیکن جو اندر ہیں وہ کتنی ہیں دو تو آج پاک بطن سے بتائی ہیں انہوں نے آج جو ایک رکھانہ اور ایک جو پریزیڈنٹ ہماری پاک بطن ہے اور ایک وقید وہ وہاں پاک بطن ہے تو ہم لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے ایک چیز میں آپ کو پتا دوں کہ ہمارا اتجاہ جب بھی ہوگا وہ پورا منہ ہوگا یہ جو انہوں نے کیا یہ آپ سب کو پتا چل گیا ہے کہ منظم ساجس کے تحت انہوں نے کروایا ہے کیونکہ آپ تو مجھے ساری جگہ سے ریپورٹس جا رہی ہیں تو انہوں نے پورا پلان کر کے یہ اندر لوگ چھوڑے ہوئے تھے ہم سو چھو پہی ہم ساری زدیدے جاتے ہیں کوئر کمانڈر اکرہ ہوس وہاں تو اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اتنی امپورٹن پوزیشن ہے کوئر کمانڈر اکرہ تو وہاں سے لیبرٹی سے چل کے لوگ آگے دروازے کھولے اور راستے دکھا رہے ہیں یہ پلان ہوا ہوتا ہے خان صاحب یہ ابھی جو پولیس دو دن سے یہاں پہ ڈیپلائیڈ ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ آپریشن کرنے کے لیے نہیں آئے لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو ہاؤس عرص تو نہیں کیا وہاں انہوں نے یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیپلائیڈ ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیے نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئیے نہیں ہوگا یہ انہوں نے خود لوگ آئیے میں آ دیا ہوں اب لوگ آئی نہیں سکتا سوچیں وہ میرے کئی لوگ ہیں وہ عمر کی ہیں اب ان کو کہہ رہے ہیں تری دور چل کے آو پورے لمنے گاڑیاں کھڑی گیا خان صاحب زمار پاکی یہ ٹھٹی روڑ پہ دو جہاں پہ انہوں نے وہ بیریز لگائے ہیں کل تو ایک جہاں پہ تھا اب دو جہاں پہ آئیے پاکستان کا سب سے پڑا دہشت گھر دیا رہ رہا ہے سونہ کل چاریز دہشت گھر تھا یہاں ہم نے صرف میڈیو کا کہا کہا صرف قوم جانتی ہے دہشت گھر کون ہے خان صاحب آپ نے انٹلیشن میڈیو کہا ہے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ دیں یہ بات صحیح ہے ہم صرف انٹلیشنر میں ہو رہے ہیں ہم صرف انٹلیشنر میں ہو رہے ہیں خان صاحب ایک بات چل رہی ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں اس میں کسا تک صداقت ہے مجھے ہر ابھی تک تو کسی نے نکاہ لے کہنے کا فائدہ نہیں کیونکہ میں جاؤں گا کدھر میری تو کوئی لندن تو چھوڑو پاکستان میں صرف پاکٹی ہے میں کدھر جا رہے ہیں خان صاحب پبلک میں کام نکل رہا ہے آپ کے وقیل ضرور ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ جو بھی کریں گے آپ کے پاس پتہ تو ہو کہ یہ کر کے رہے ہیں میں سارے پہ بیل ہوئی ہوئی ہیں تو کیوں آ کے ریسٹ کریں گے تو اس کے لیے وہ جو بھی کریں گے کم از کم ہم لیگل پروسس سے گزریں گے کیونکہ ہے تو اس وقت جنگل کا قانون کچھ بھی نہیں سکتا ہے ہم ایک خواہ چاہیے اس کے لیے کہ ہمیں اس ٹائم اس کوڈ میں ہم نے پیٹ پہ ویسے بنگ کیا خان صاحب یہ شوشل میڈیا جو یہ ٹوکر آپ نہ رہے ہیں ساری شوشل میڈیا کو اوپرے پریسرائز کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے بارے میں کیا کانا چاہتے ہیں میر بنی ورے بلے یہ ٹوکران نے پکڑا انفرمیشن جو مرضی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ جو مرضی کر دیں اچھا خان صاحب اچھا خان صاحب اچھا خان صاحب لایکٹری صاحب کے دیں اچھا خان صاحب تو میں کس پہ تاروں اچھا خان صاحب něسدے اچھا پکڑے صاحب صاحب اور صاحب علیسن Ruch اللہ کان صاحب صاحب ہیں خان صاحب صاحب خان صاحب آپ کو لیگل میٹرز میں انگیج کیا ہے گورنمنٹ نے لیگل میٹرز میں کافی انگیج کیا ہے کیسز پہ کیسز پہ کیسز پہ آپ سماعت پہ سماعت جا رہے ہیں کر میں یہ بتائیں آپ ان تمام معاملات پہ جو جبری گمشدی ہو رہی ہیں کوئی عوام میں نکلنے کا پلان ہے یا نیر سکنی ہوگا دور جاہیت کی یاد ہی تازہ کر رہے ہیں شاید اس میں بھی اتنا نہیں ہوا میں نے ظلم کبھی دیکھائی ہے مشرف کا ٹنیور ہم نے فیس کیا وہ تو معصوم تھا اس کم کافر مشرف کا ملیٹری ڈکٹیٹرشپ میں کچھ تھا ہی نہیں میں جیل میں رہا ہوں کبھی ایسے نہیں چنگیز خان کا یہ انہوں نے سیکھا ہوا اور اس کا ایک ٹیرر دہشت پھلا دو سارے دنیا دیکھ کے کہ اچھا یہ نے گھر توڑی تو سارے پہلی ڈڑ گئے وہ بجارے جو ہمارے اب کئی لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں وہ پریشر نہیں بڑھتا ہر کوئی پریشر نہیں لے سکتا اس طرح خان صاحب ہمیں خان صاحب جو انشاءاللہ ریل ہیں وہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آخری دم تا خان صاحب آپ کے ساتھ ہیں خان صاحب بیٹھ کے ٹائم دیتا ہے جیسے سب بیٹھ کے ٹائم دیتے ہیں ہمیں ایسے